اسلام علیکم دوستو نالج ویدرسلان مکسرام دید دوستو امریکہ کے ایک ریاست مساچو سٹس میں سپرنگ فیڑل ایک جگہ ہے وہاں ستمبر اٹھارہ سترانوے سوی میں کوڑے کے پگیار چلنے والی گاڑی کے کام جاب تجربات کیے گئے جس سے کوڑا گاڑی کا دور ختم ہو گیا اور دنیا میں ایک نئی زموشان سن توجود میں پندروی صدی میں اس بات کا احساس پیدا ہو گیا تھا کہ مکان کی علاج کے ذریعے سے نکل و حرکت ہو سکتی ہے لناڈو دا ونچی ایک مشور اطالوی مصور جس نے مونہ رزہ کی شورہ فاکس تصویر بنائی اس نے باپ سے چلنے والی گاڑی کا بھی منصوبہ تیار کیا تھا نکولاس کوگنو نے اٹھارہ ستر اسوی میں پہلے تین پہ یک ایک گاڑی کوڑے کے بگیار چلائی اگرچہ یہ بہت ودیس معلوم ہوتی تھی تاہم جن موٹر گاڑیوں سے مہاگاہ ہیں وہ ایک ایسی جات کے بعد آ سکین جو نیسوی صدی کے واکر میں ہوئی تھی یعنی داخلی اشتار پرزیڑی سے چلنے والا انجن اٹھارہ ستھانوے اسوی میں چارلس دوریا نے نئی موٹر گاڑی کا ٹھانچہ اس خیال سے تیار کیا کہ اس کا بھائی اس کے لئے ایک موضوع انجن تیار کر دے گا ستمبر اٹھارہ ستھانوے اسوی تک فرینک نے نئی انجن کی مکان کی مشکلات پر قابو پا لیا اور صرف ایک عمر باقی جائے گیا کہ اس گاڑی کی رفتار بڑھانے کھٹانے یا اسے اسبے منشاہ روکنے کا کیا بندوبست ہو فرینک نے پہلی مرتبہ انجن چلایا تو گاڑی قابو میں نہ رہ سکی اور دوار سے جا ٹکرائے جس شخص نے اس جا جن میں سرمایہ لگایا تھا وہ بھی موقع پر مجود تھا گاڑی کا نظارہ دیکھنے کے بعد اسے مزید سرمایہ لگانے میں تعمل نہ ہوا غرض دونوں بانیوں نے آٹو موبائل بنانے کے لیے ایک کمپنی کی بنیاد رکھ دی پھر ہنری فورڈ چارلس کنگ اور دوسرے لوگ اس سنت کی طرف متوجہ ہوئے اور یہ سنت اور یہ اکمال پر پہنچ گئی آج صرف امریکہ میں پچاس لاکھ سے زیادہ آدمی اس سنت میں مصروف ہیں اور اس سے متعلقہ سنتیں جمہوریہ امریکہ کے تمام ریاستوں سے ایک خام مال لیتی ہیں ساٹھ باسٹھ سال پیشتر جمہوریہ امریکہ میں کل تین سو باسٹھ موٹریں تھیں جن میں سے امریکی ساکس کی موٹریں صرف چار تھیں آج جمہوریہ کے ہر پانچوے فرد کے پاس ایک موٹر ضرور ہے پھر اس اجازہ نے ملک کے ذرات میں بھی زبردست انقلاب پیدا کر دیا ہے اور ذریعی فارموں نے کارخانوں کی صحت اختیار کر لیے اگر آپ ترقی جافتہ ملکوں خصوصاً امریکہ میں جا کر دیکھیں تو آپ انہان رہ جائیں گے کہ موٹروں کے ذریعے کس قدر کام کتنی تیزی سے انجام پا رہے ہیں ہر قسم کا سمان ٹرکوں میں لایا جاتا ہے لمبے لمبے سفر لاریوں اور بسوں میں کیے جاتے ہیں پاری اور مضبوط اور نازک چیزیں ایک جگہ سے دوسری جگہ پونچائی جاتی ہیں ٹریکٹر بلڈوزر اور خدا جانے کیا کیا چیزیں تیار کر لی گئی ہیں جن کے ذریعے بڑے بڑے کھٹن کام حد درجہ سانے سے اور بہت کام مدت میں انجام پاتے ہیں پھر سات سات موٹروں کے سلسلے میں آسیس ہولتے مہیا کر دی گئی ہیں کہ کسی کو تکلیق نہ ہوئے پائے کئی ٹرک مرمت کا پورا سمان لیے ہوئے جگہ جگہ چکر لگاتے رہتے ہیں تاکہ جہاں کسی کی موٹر میں خرابی پیدا ہو وہاں پہنچ کر اسے جلد سے جلد دور کر دے تاکہ جہاں کسی کی موٹر میں خرابی پیدا ہو